ان سے پوچھیں وہ بتائیں وہ انشاءاللہ اگلے پروگرم میں ہم آپ کے دونے پیش کریں گے ابھی ہم مباشر قانون صاحب آپ پوچھ فرمائیے گا یہ جو عبیر نواب احمد صحیح صاحب کرمانی نے انٹرویو میں کچھ باتیں کی مجھے کچھ باتیں یاد آگئیں بات یہ ہے کہ تحریک قیام پاکستان وہ قائد اعظم نے لڑی ہے وہ اس تحریک کے سربرا تھے ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ تحریک قیام پاکستان کے دوران کس نے میرے ساتھ وفا کی کس نے میری ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کی چنانچہ جب تقسیم ملک کی کاروائی ہوئی اور گرداسپور کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ہندوستان میں شامل کرنا ہے تو قائد اعظم نے جو بانی پاکستان تھے اس کیس کے لئے جیسا کہ نواب کرمانی صاحب نے کہا تمام سینکڑوں ہزاروں وقلہ میں سے اگر کسی کا انتخاب کیا چوری زفرولہ خان صاحب کا انتخاب کیا کس وکیل کو انسان اپنا وکیل مقرر کرتا ہے جس پہ اعتماد ہو جس وکیل پہ ذرہ صاحبی کسی موقع کو شباہ ہو وہ اس کو اپنا وکیل نہیں مقرر کرتا ہے اور اگر وکیل مقرر کر بیٹھے فوراں اس سے اپنا وقار سلامہ واپس لے لیتا ہے پھر دیکھیں جب پاکستان بن گیا اور قائد اعظم نے حکومت کی سربراہی کا عوضہ اپنے پاس رکھا اس کے بعد اہم ترین عوضہ وزارت خارجہ کا پورے ملک میں سے اس کے لئے اگر کسی کا انتخاب کیا تو چوری زفرولہ خان صاحب کا انتخاب کی انہوں نے اپنے عمل سے دنیا کو بتا دیا کہ میرے نزدیک میرے ساتھ اب تک جس نے سب سے بڑھ کر وفا کی وہ چوری زفرولہ خان کا وجود ہے کشمیر کی بات ہوئی جب یو این او میں کشمیر کا قضیہ گیا تو آج یہ کہا جاتا ہے کہ چوری زفرولہ خان صاحب نے کشمیر کا مسئلہ کھٹائی میں ڈال دیا حالانکہ یو این او کی اسمبلی نے جو یہ قراردات پاس کی کہ کشمیریوں کا فیصلہ کشمیریوں کی رائے دہی کے نتیجے میں ہونا چاہیے اور کشمیروں کو رائے حق دہی دیا جائے وہ چوری زفرولہ خان صاحب کی کوششوں کے نتیجے میں یو این او نے قراردات پاس کی کہتے ہیں جی عرب ممالک کے ساتھ کیا ہوا ایک آپ کو مثال ارز کرتا ہوں عرب ممالک کی آزادی کے لئے چوری صاحب نے یو این او میں جو کوشش کی اس کا عربوں میں کتنا اثر تھا وہ ایک لمبی داستان ہے اس پہ ربع صدی گزر گئی جب چوری صاحب بیمار تھے لاہور میں اور اسی بیماری میں آپ کا وسال ہوا تو اور میڈیا میں خبر آئے کہ آپ بیمار ہیں اور بڑی سخت بیماری کی حالت ہے اور اس وقت زیاء الحق صاحب کی حکومت کا زمانہ تھا ان کا جو حکوم جماعت کے ساتھ رویہ تھا وہ پوری دنیا کے سامنے تھا اردن کے شاہ کو جب پتا لگا کہ چوری زفرولہ خان صاحب بیمار ہیں اور جماعت کے بارے میں پاکستان کی حکومت کا یہ رویہ ہے انہوں نے اپنے سفیر کو کہا کہ جاؤ جا کر میری طرح سے بیمار پرسی کرو اور اس نے اردن کے سفیر نے آ کر کہا کہ مجھے اردن کے شاہ کا حکم ہے کہ اگر پاکستان میں آپ کا علاج صحیح طور پر نہیں ہو رہا تو میں تیارہ چارٹر کر کے آپ کو اردن لے کر جاؤں اور وہاں جا کے آپ کا علاج کرو جب اردن کے شاہ کے یہ پیغامات آئے اور اس کے نتیجے میں اردن کا سفیر وہاں پر گیا اور میڈیا میں یہ بات آئی تو پھر دنیا کو دکھانے کے لیے زیادہ صاحب بھی آگے بیمار پرسی کرنے کے لیے یہ جی کہ جماعت ایمدیہ کے خلاف قیام پاکستان کے زمانے میں نفرت تھی یہ لوگ کیا سمجھتے تھے جب کانگریس نے مجلس حرار کو کھڑا کیا اور جماعت اسلامی نے بھی پاکستان کے خلاف باتیں کی تو حیدو نے یہ پراپیگنہ شروع کر دیا کہ جنا تمام مسلمان قیام پاکستان کا مطالبہ نہیں کرتے چاند لوگ ہیں اور یہ مسلمانوں کے نمائندہ جماعتی نے یہ مسلم لیکھی ایک اہل حدیث آل مولی ابراہیم صاحب سے آلکوٹی انہوں نے کئی کتابیں ہماری جماعت کے خلاف لکھی عقیدے کے لحاظ سے ہمارے مخالف تھے ہمارے بزرگوں کے خلاف وہ تقریری مناظرے کرتے رہے تحریر کے میدان میں نے کتابیں لکھی انہوں نے کتاب لکھی اس میں انہوں نے یہ تحریر کیا کہ جماعت اہم دیا کیا مسلم لیک میں شامل ہونا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ مسلم لیک برے صغیر کے تمام مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنے قولر سے بات کریں کو بھی